اسلام جو ہم کو ملا ہے اسرک ایک پہلوں پر غور نہیں کرتا ہے کہ بندہ بس نماز پڑھ لے روزے رکھ رہے اور تمام چیزوں کو بھول جائے نہیں آپ غور کریں میرے بھائی کہ قیامت کے دل قیامت کے دل ایک بندہ جب آئے گا تو اسی بگاڑ کی بینہ پر اس کی نمازیں اس کے روزے اس کے حج اس کے زکاة ضائع و برباد ہو جائے ضائع و برباد ہو جائے وہ مفلس بندہ ہو جائے گا کہ جو بندہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ بتمیزی کرتا رہا ہوگا جس بندے نے اپنے رشتہ داروں کے ساتھ گالی گلوش کیا ہوگا جس بندے نے اپنے رشتہ دار کا حق مارا ہوگا جس بندے نے اپنے رشتہ دار کا خون بھائیا ہوگا قیامت کے دل وہی نمازی وہی روزہ رکھنے والا وہی زکاة دینے والا اس کے نیکی عمر بات کر دی جائیں گے اس کے نیکی عمر بات کر دی جائیں گے وہ حیران و پریشان ہو جائے کیا ہو گیا یہ کیونکہ سب سے پہلے جو دشمنی کی شروعات ہوتی ہے کے باہر، باہد میں ہوتی ہے ، پہلے گھر میں ہوتی ہے۔ سب سے پہلے گھر کے انکر ہوتی ہے، بھائیا ھبائی میں زہتڑا ہوتا ہے، میان میں بی بی میں زہتڑا ہوتا ہے، مہاتں باپ میں اور بیتے اور باپ میں زہتڑا ہوتا ہے۔ شروعات پہلے گھر سے ہوتی ہے، مجھے آپ اس سے بھائے ر vorbei تو اس سے ڈشمنی ہو جاتی ہے، شروعات ہی کی صعبتی ہے۔.. اور شروعات جب زہتڑے کی ہوتی ہے تو اس میں سب سے پہلی چیز جس کے ذریعے سے رشتہ داریاں ٹوٹ جاتی ہیں وہ گالی کی شروعات ہوتی تو الیزامات لگایا جاتے ہیں وَقَدَ فَحَاذَا اس نے کسی کو پر الیزام لگایا ہوگا اس الیزام کے بنا پر اس رشتہ دار پر الیزام کے بنا پر کہ تجھ کو تمہیں فراج کے دیکھا تھا اس کے تعلق سے بدگمانی کر کے اس کے تعلق سے غلط سوچ کر کے غلط الفاظ زبان سے نکال کر کے آخرت کے میدان پر وہ بندہ برباد ہو جائے گا وہ بندہ تباہی کے دہانے پر جا کر کے کھڑا ہو جائے گا اس کے نیکیاں تباہ برباد ہو جائیں تو ایک انسان کو اس پہلو پر بھی غور کرنا بہت ضروری ہے